موسیقی دوستو نوشکار دعویق نگ کاریکروں میں میں آپ کا ہر دکھ ساغت کرتا ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ان ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو صدیوں پرانے بہت سارے اندر ویسواست پاکھن جو ادھیاتمک جگت میں پوشن جگت میں سواستی جگت میں ان سب کے اندر جو چھپا ہوا ہے ہم ان کے اوپر پردہ ہٹاتے ہیں اور آپ کو سکتی اور ویگینکتہ کے ساتھ جونے کا پریاز کرتے ہیں تو دوستو آج کا جو ایک میرا بہت مہت و پون مشہ ہے کہ یہ سبجیاں بہت خطرناک ہیں یعنی کہ یہ دینجرس سبجیاں ہیں جو ہم انجانے میں اجیانتہ وز اپنا کر بہت بڑی بڑی بیماریوں کو اپنے جیون میں نیمنترن دیتے ہیں تو کیا یہ سبجیاں ہیں کون سی یہ سبجیاں ہیں جسے کھا کر ہم بڑے بڑی بیماریاں جیسے کینسر، ہارڈ ڈیزیز، جوائنٹس پین گاروڑ کی پترییاں، سیروسیس آف لیور، سیسٹ، فائیبروائیڈز، گنجاپن کتنی طرح کی بڑی بڑی بیماریاں آج ہم صرف ان سبجیوں کے مادیم سے ان کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کیا معلوم ہے آج یہ سبجیاں ہم جتنے مجھے سے کھاتے ہیں اتنا ہی ہم آنے والے بھوش میں بہت بڑے بڑے بیماریوں کی نیر بھی ڈالتے جا رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم خود کو بیمار کر رہے ہیں اپنے پورے پریوار کو ان سبجیوں کے مادیم سے ہم لوگ بیمار کیے جا رہے ہیں اور یہ سبجیاں ہیں ہماری ادھک تر بھارت کے اندر اتر بھارت کی سبجیاں جس کو ہم نورٹ انڈین فوڈ کہتے ہیں دوستوں آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ جائیں گے پورے بھارت میں نہیں بلکہ وشو بھر میں بھی اور جہاں نورٹ انڈین دشس اویلیبل ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کے اندر جنرلی جتنی بھی سبجیوں کا جو ورنن ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے مٹر پنیر، شاہی پنیر، پنیر بٹر مسالہ یعنی تو کڑھائی پنیر یا پالک پنیر یعنی تو چھولے یا راجما یعنی تو بینگن بھرتا یعنی تو دمانو یعنی تو مخنی دال یعنی تو کوفتا آپ جتنی بھی نورٹ انڈین آپ سبجیوں کی پوری لسٹ کسی بھی ریسٹور میں جا کر آپ جب دیکھتے ہیں چاہے وہ فائسٹار ہو کے نارمل ڈھابا ہو تو آپ ان سبجیوں میں سے کوئی نہ کوئی چوئیس جرور کرتے ہیں کیا ہے ان سبجیوں کے پرابلم دوستو یہ جتنی بھی سبجیاں ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے یہ بہت زیادہ گریوی والی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اور ادھکتر یہ سارے کی سبجیاں پیاز اور ٹماٹر بھونکے ہی بنائی جاتی ہے دوستو جب پیاز ٹماٹر کسی تیل میں بڑی گہرائی سے ڈیپ فرائی کیا جاتا ہے تو آپ سویم کیونکہ گھر میں سب دیکھتے ہی ہیں اپنے پریوار والوں کے ساتھ کہ اس ڈیپ فرائین کے کارن وہ جو فرائیڈ آئیل سے وہ اس قدر ہیٹ ہونے لگ جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک ٹاکسک کمپاؤن میں ڈیویزن ہو جاتا ہے اور وہ کارسینوجینک بن جاتا ہے یعنی کی کینسر جن یہ بن جاتا ہے اور یہ پھر فرائیڈ آئیل ہمارے شریر میں جا کر بھی بین طرح کے بڑے بڑے روگوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے آج گالبیڈر کی پترییاں آپ کے فائیبروائیڈ آپ کے سیسٹ آپ کے رسولی جس کو ہم ٹیومرز کہتے ہیں آپ کے کئی طرح کے جو بہت ساری جو گانٹھے بن جاتی ہیں شریر میں آپ کے لیور کے پرابلم سیٹی لیور سیروسی سوف لیور آپ کے اسکن پرابلم آپ کے ہارڈ بلوکیجز آپ کا گنجہ پن آپ کا موٹا پا کتنی بڑی بیماریاں گناوں بتائیے آپ کو اتنی ساری بڑی بڑی بیماریاں یہ سب ہم صرف کماتے ہیں اس طرح کی سبجیوں کا اپیوگ کر کے دوستو جب آپ پیاس ٹرمارٹر بھون کر کوئی بھی سبجی بناتے ہیں اور اس میں اچھی ماترہ میں آئلیاں گھی ہوتا ہے تو دوستو آپ روز سبوں سے کچوری کھا رہے ہو یوں سمجھ لیں کہ روز آپ ان تیل کے مادیم سے اپنے شریر پر بڑا بوز ڈال رہے ہو تو یہ جو سبجیاں ہیں یہ بھوئشے میں جا کر آپ کو بڑی بڑی بیماریوں میں ڈال دیتا ہے دوستو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے کہ یہ سب بیماریاں ہمارے جیبوں میں ہوتی نہیں ہیں شریر کو کوئی بولنے کا شوق نہیں ہے شریر کوئی بیمار پڑھنے کے لئے ڈیزائنڈ نہیں ہے لیکن انجانے میں صدیوں سے ہم نے اس پرکار کے کھانے کی آدتیں اور ہم نے پرتائیں ہم نے ڈیولپمنٹ کر لی ہے جس کو ہم ٹیڈیشن بھی کہتے ہیں کہ ان کے کارن ہم ان سبجیوں کو ہر گھر میں پکایا جا رہے ہیں اور یہ سبجیاں آج ہمیں بڑی بڑی بیماریوں میں ڈالے جا رہی ہیں اور ہم اس کے اوپر شک بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑی سوادشت ہوتی ہے اور آپ کو مزہ آتا ہے کھانے میں دوستو میں بہت چھما چاہتا ہوں کہ میں ان سبجیوں کے بارے میں مجھے آج ایسا بولنا پڑ رہا ہے لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہی سبجیاں کھا کھا کر ہماری پوری سبجا بڑی بڑی بیماریوں میں چلی جا رہی ہے دوستو آج میرے پاس کینسل کے جو کیسز آتے ہیں میں ان میں دیکھتا ہوں کہ ادھیک تر لوگوں میں کینسل کا کارن صرف یہ فرائیڈ آئل سے بس اور ان کی لائف سٹیل اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سبجیاں ان کے جیون میں بچپن سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور بس انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب بیماری کا لیبل لگے تو جا کر پھر اس کو ٹھیک کرنے کا پریاز کریں دوستو بیماریاں کچھ نہیں ہیں آپ لوگ خود محنت کر کر کے اس کو کمائے جا رہے ہو تو یہ جو گھی تیل کی جو سبجیاں ہیں آپ جب کسی تھالی میں کھاتے ہیں اور آپ جب کھانے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورے تھالی میں یا کٹوری میں بہت سارا گھی فیٹ یا آئل جو ہے چکنا ہٹ وہاں پہ بچی ہوئی ہے پھر آپ کو اس کو سابون سے دھونا پڑتا ہے اس تھالیوں کو تو سمجھنا آپ اپنے سواستے سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور اگر آپ کو کھانے کے بعد وہ جو ہاتھ چکنا ہٹ والا آپ جا کر اگر سابون سے دھوتے ہیں تو دیفنیٹلی مانکے چل پڑیے کہ آج نہیں تو کل آپ کو بہت بڑی بیماریوں میں جانا ہی پڑے گا اور سواستے سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور یہ جتنا آپ سابون سے آپ ہاتھ دھوتے ہونا اپنی چکنا ہٹ نکالنے کے اتنا ہی آپ ہاسپیٹل جانے کی پوری اچھی ٹیاری کر رہے ہوتے ہو دوستو سبجی ایسی ہونے چاہیے کہ کھانے کھانے کے بعد جب آپ اپنی تھالی کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی آئی نظر نہیں آنا چاہیے آپ کو سابون سے جا کر ہاتھ دھونے کی جنوترہ پڑے اتنا ہی تیل گھیڑ ڈالنا چاہیے ادھکتر ساؤچ انڈین سبجیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کی سبجی جب آپ سماپ کر لیتے ہیں تو اس پتل کے اوپر یا اس پلیٹ کے اندر آپ کو دیل کہیں بھی جیادہ نظر نہیں آئے گا تو یہ عادت ہمیں ڈبلپ کرنے ہی پڑے گی دوستو اگر ہم نے سبجیاں ایسے نہیں کھانا سیکھا تو آنے والے سمیہ میں یہ جو بڑی بڑی بیماریاں جس کو آج آپ بھگت رہے ہیں یہ کبھی ہمارے جیون سے دھرتی سے کبھی نہیں جانے والی ہے کیونکہ ہمارا کھانا پکانے کا جو سسٹم ڈبلپ ہو چکا ہے اس طرح سے اور خاص کر کے جو نورٹ انڈین سسٹم آگ کوکنگ جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے اور دوستو یہ سبجیاں گریوی والی تو ہی ہے ہائی کریم ہائی فیٹ والی تو ہی ہے ساتھ میں آپ اس کو اور دبنا بھینک کر نقصان دائق بنا دیتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں نان اور تندوری روٹیاں دوستو آپ جانتے ہو کہ ساری تندوری روٹیاں سارے نان سب میدہ سے بنتا ہے اب آپ جرہاں سوچیں کہ میدہ اور فرائیڈ آئنس یہ دو آپ کے جیون کو برباد کرنے کے لیے اور بڑے بڑے روگوں میں ڈالنے کے لیے بہت ہے آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ سگرٹ پینے کی ضرورت ہے نہ شراب پینے کی ضرورت ہے نہ چائے کافی پینے کی ضرورت ہے نہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے بس اگر یہ دو چیزیں آپ کے کھانے میں ہیں میدہ اور تلا ہوا تو آپ کے لیے بڑی بڑی بیماریوں کی اچھی نیو آپ کے جیون میں پڑ گئی اور ہمیں اپنے بچوں کو بڑی پیار سے کھلاتے ہیں ہم اپنے فنکشن میں ہماری شادیوں میں یہی سارے کے سارے کھانے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں دوستو جب شادی کی بات میں نے کی تو میں شادی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شادی میں جب آپ جاتے ہیں اور وہاں کی جو سبجیاں آپ دیکھتے ہیں آپ کو شاید پتا نہیں ہے آپ کبھی پیچھے جا کر جب یہ سبجیاں مناتے ہیں آپ جا کر ان کو دیکھئے اتنا بھینکر آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں پہلی بات تو وہ آئل آپ کے کھانے کے لائک نہیں ہوتا کیونکہ وہ سستہ ہوتا ہے جو جگہ کی کورٹن سیڈ آئل پام آئل اس طرح کے جو ریفائنڈ آئل ہوتے ہیں اچھا یہ سارے کی ساری سبجیاں آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں گووی مسالہ کھا رہا ہوں کہ میں تھرسوں کا ساکھ کھا رہا ہوں کہ میں یہ ساکھ کھا رہا ہوں کچھ بھی کھا رہے ہوں گے آپ دیکھو گے اس پوری کی پوری سبجیاں بھلی وہ ہری مکس ویجیٹیبل بھی کیوں نہ ہو وہ تیل میں ڈال دیتے ہیں اور سبجیوں کو پوری کی پوری فرائی کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ایک بہت اچھے گھی تیل میں بنایا ہوا جو مسالہ ہوتا ہے وہ مسالہ اس کے ساتھ میں جوڑ دیتے ہیں آپ کبھی جا کر دیکھو کہ شادیوں کے اندر کس طرح کی سبجیاں بنتی ہیں وہ تو اندر بن کے باہر آکے بڑے اچھے سے سج جاتی ہے اور آپ بڑے مجھے سے اس کو لے کر کھا رہے ہوتے ہو آپ اپنے شریر کے ساتھ اچھا چار کر رہے ہوتے ہو یہ آپ کو پتا نہیں ہے اس لئے دوستوں یہ سب سبجیاں کھا کر جو ہے میں بھی اس کو ایک زمانے میں کبھی بہت بھگت چکا ہوں آپ لوگ بھی ان سبجیوں سے بچ کر چلیں اور شادی بھی ہمیں جاتے ہیں تو ان سبجیوں کو بہت سوچ سمجھ کر کھائیں کیونکہ یہ بڑی خطرناک سبجیاں ہوتی ہیں اور اس میں ایک اور جو ڈینجرز جون ہے دوستوں وہ ہے آپ کا اپنا کچن دوستوں کچن میں آج کل جو اب زمانہ آ گیا ہے اس کے اندر ماں بہنیں اور ماتائیں جو ہے وہ کھانا کم بنانے لگ گئی ہے بناتی ہوگی کئی گھروں میں ایسی بات نہیں ہے لیکن ادھک تر گھروں میں سرونٹ آ چکے ہیں دوستوں جتنے بچارے سرونٹ ہے میں ان کو بہت صدہ اور رسپیکٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے جیون کے ایسے ساتھی ہے جو باقی دوسرے رشتتار ہمارے ساتھ جڑے رہنا رہیں ہمارے جیون بار ہماری سیوہ کرنے والے یہ ہمارے سیوہ پوتے ہیں لیکن یہ انجانے میں ہمارے سائلنٹ کلر بھی بن جاتے ہیں مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے نوکروں کے بارے میں کیونکہ میرے گھر میں بھی نوکر ہیں بہت پیارے ہیں میں ان کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں لیکن یہ بچارے انپڑ ہے انجان ہے ان کو کوئی نوٹریشن کا سائنس نہیں معلوم ہے اور آپ اپنے پورے کچھن کا ہیل آپ ان نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہو اور آپ جانتے ہیں یہ نوکر کیا کرتے ہیں وہ تلا ہوا تیل گھی جو ہے وہ تیل جو ہے اپنے اتنا سارا ڈال دیتے ہیں کڑائی کے اندر اور پھر کھوکٹ آس ٹاماتر بھون بھون کے ڈالین سبجیاں سب بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو تلے ہوئے بڑیا پراتھے کھڑا رہے ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہاں میرا سروین کتنا بڑیا کھانا بناتا ہے کیا سواد ہے اس کا اپنے میہمان کو بھی بلا بلا کر اس کے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے رہتے ہو لیکن آپ کو نہیں معلوم آپ سب کے جیون میں بڑی بڑی بیماریوں کی نیو ڈالے جا رہے گو تو دوستوں اپنے نوکر کو پلیس جرور سکھائیں کہ کم سے کم گھی تیل میں سبجیاں کیسے بنائے جائیں اور یہ جو پیاس ٹرماتر بھوننے والی جو سبجیاں ہیں ان کو کبھی کبھار اوکیشنلی آپ جرور انجوائے کریں دوستوں میں آپ کا کوئی سواد یا آنند میں کوئی چھیننے کے لئے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں میں تو صرف سادان کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ کے بیماری کی یہ بہت بڑی جڑے ہیں یہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں میں نے شروعات میں جو گنوائی تھی یہ ان بیماریوں کی جڑے ہیں اگر آپ ان کو نہیں نکال پاؤ گے چینج نہیں کر پاؤ گے تو یہ بیماریاں آپ کے جیون سے کبھی نہیں جانے والی ہیں تو اسی لئے ان سبجیوں کے اوپر اور تھوڑا جو ہے دھیان دیں اور کم سے کم گھی تھیل میں جو ہے سبجیاں پکائیں دیکھیں سبجیاں پکانے کا سمبل طریقہ کیا معلوم ہے کہ بیس تو طریقہ یہ ہے کہ سبجیاں استعم کر دیں اور اس میں تاجہ ناریل تاجہ یعنی کی سوخہ ناریل یا تاجہ ناریل یا تل کا پاورڈر یا بادام کا پاورڈر یا کاجو کا پاورڈر یعنی تو موکفلی کا پاورڈر یہ اوپر سے ڈال دیں تاکہ تھوڑا اوئل کا اس میں مزہ آ جائیں اور یعنی تو اوپر سے پھر گھی کا تیل کا چھونک دے دیں ایک تو طریقہ یہ بھی ہوتا ہے یہ سب سے سمپل طریقہ ہے اور یعنی اگر آپ کو چھونک کا ہی سواد دینا ہے تو دو منٹ تک کوئی بھی گھی یا تیل جو آپ یوز کرتے ہیں کوشش کر کے ریفائنڈ تو بلکل نہیں ہونا چاہیئے وہ بڑھا گینجرس ہے اور یہ بات بھی دماغ پر رکھے گا کہ میدہ چینی اور ریفائنڈ آئل یہ کبھی شریر کو دے کر نہیں جاتے یہ شریر کو لوٹ کر جاتے ہیں تو اسی لئے کولڈ پریس آئل یعنی جو گھانی کا تیل جو شد تیل آج کل کم ریفائنڈ کیا ہوا ہو فیلٹرڈ ہو ایسے تیل کا استعمال کریں اور وہ تھوڑا سا چھونک کے حد تک اتنا ڈال دیں اور اس کا رائی جیرے کا چھونک دے کر جو آپ کو سواد لینا ہے وہ اس کا سواد لینا ہے اور یعنی تو اوپر سے جب ہم گھی تیل کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے شریر کو اتنا نقصان نہیں کرتا کیونکہ ہیٹیڈ فیٹ ہی کارسینوجینک اور ڈینجرس فیٹ ہوتی ہے اگر آپ کے کھانے میں ہیٹیڈ فیٹ نہیں ہے تو آپ کو ڈرنے کی جوت نہیں ہے اور دوستوں سج بات تو یہ ہے کہ جب آپ میوہ کھاتے ہو یعنی ناریل اکھرور تیل بادام منگفلی جو نیچرل نٹس ہیں جس میں نیچرل آئیل ہے جب وہ آپ کھاتے ہو تو آپ کے باڈی کو سچ مچ ان گھی تیل جو نکالے گئے ہیں ان کی جوت نہیں ہیں پہلی بات تو گائے بھیسوں کے پیشے جا کر آپ کو دو گھی چھینکے لانا پڑے گا اور تیل نکالنے کے لیے منگفلی ناریل اور ان سب کو آپ کو پیس کرنگ کا تیل لکھانا پڑے گا کیوں یہ فالتو کی محنت کرتے ہو بھائی اور کرتے ہو تو پھر پریشان بھی ہوتے ہو کوئی بار نہیں اب ہم بہت دور آگئے میں کوئی آپ کو ایکسٹریمیزم کی باتیں نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو سادھان کرنا چاہتا ہوں اسی گھی تیل کو اپنا کر آپ نے بڑی بڑی بیماریوں کو نیوتا دے دیا ہے اسی لیے پلیز اپنے گھر میں تک پریورتن دے کر آئیے اور ان فرائیڈ ویجیٹیبل سے اپنے آپ کو بچانے کا پریاس کیجئے تو میں اسی شب کامنا کے ساتھ میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں میں پھر آؤں گا ایک نیا ویڈیو لے کر ایک نیا ویشے کے ساتھ آپ سب کو میرا نمشکال